یادر جی کے لیے پردان منطری جی کے مند میں بھی یہ بھاو ہے انہوں نے ان کا کشل شیم لیا اور جلدی سوست ہوں یہ کام نہ کری اور میرے لیے وہ پتہ تول لے ہیں مجھے جب ملے میں نے چرنس پرچ کیا اور عیشور سے کام نہ کرتا ہوں بھگوان ان کو لمبی آیو بھی دے اور بھارتی راجنیتی میں یوگدان بھی وہ کرے بہت 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 بڑی بات بولی چناؤ کے پہلے سنسط کے پٹل پر انہوں نے پردان منطری جی سے کہا تھا آپ پناہ پردان منطری بنیں گے یہ بھی یاد کریے یہ بھی یاد کریے مولائیم سنگھ دے تو مودی جی کو آشیرواد دیا تھا بلکل دیکھیں بات یہاں پہ کیا ہو رہے ہیں انہوں نے کہا راجنیتی میں راجنیتی میں ویچاردارہ کا مدبید ہو سکتا ہے پر آپ جب ویقتی کا بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ پارٹی مجھے لگتا ہے کہ ویقتی کا ٹپنی کرنی چاہیے اور ان کے جو ہے باجرپا کے تین رتن ہے نفرت بدلہ اور جھوٹا وچن یہ باجرپا کے تین رتن ہے اور اس میں سے ایک رتن ہی آپ کے کرا نفرت 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 کے اوپر دیکھیں جو دیتے نہ تھے جواب ان کے بھی سلام آنے لگے میرا وقت بدلہ تو میرے نیم پر عام آنے لگے اور براہل گاندی جی کی یادرہ دیکھ کر کے مہن بھاگوت بھی مندیر و مسجد جانے لگے کیا بات ہے صاحب دیکھیں آپ کو تو خوشی ہونی چیز بات کی میں تو کہہ رہا ہوں کہ آر ایسے اس کو بھی سچے سیکلوریزم کے راستے پر چلے کی ضرورت ہے کیا آر ایسے بھی اور بھارتی جنتا پارٹی مطلب آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد چلے جاتے تو وہ سیکلور ہو جاتا ہے سنیے سنیے کیا ہوا تھا راہل گاندی ایسے چرچ لے جاتے ہیں جہاں سے دیش توڑنے والی باتیں ہوتے ہیں اس چرچ میں جانے کے بعد وہ سیکلور ہو گئے ہیں دیکھیں دیکھیں روہن بھائی سے میں ایک پرسٹو بھائی نہیں نہیں وہ کہہ رہا کہ مسجد جانے سے سیکلور ہو جاتے ہیں نہیں مسجد مندر جانے سے کوئی سیکلور نہیں ہوتا یہ سب ایک شبت ہے نہیں 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 یہ آپ کوٹ کے اوپر جنیو پہن لوگوں میں ہندو جنیو دھار ہندو نہیں بن جاتا ہے یہ سمجھئے بات ہے یہ کوئی سمجھیا کی بات کو یہ سمجھیا یہ ہے جب راحل گاندی صاحب ایک چھوٹی سی بچی کو جو ہجاب پہنی ہوتی اس کو گلے لگاتے ہیں تو انہی بھارتی جانتہ پارٹی کی پروکتہ کے اندر چھوٹی سی بچی کو چھوٹی سی بچی کے اندر جو انہوں نے مذہب دیکھ لیا یہ میں بھائی نے شاہرانہ انداز میں کچھ کہا میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا اور یہ جو کانگرش پہ آگ لگی ہے یہ عشو گہلو سے مجھے آگ لگی ہے یہ اوپر جہاں لگاتے ہیں کپن سبب لگاتے ہیں ہم نے اب سونیا گا یہ عرض کیا ہے آپ گہروں کی بات کرتے ہیں آپ گہروں کی بات کرتے ہیں ہم نے اپنے بھی آزما ہے لوگ کانٹوں سے بچ کے چلتے ہیں ہم نے فولوں سے زکم کھائیں یہ سونیا گاندی کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں دوسری بات دوسری بات لیکن انہوں نے ہجاب کی کری انہوں نے کہا کہ نفرت ہے ہر جگہ نفرت ہے وہ کہہ رہے ہیں محمد باقبات مسجد بھی جانے لگ گیا تو آپ بھی سیکنر ہو رہے ہیں بدل رہے ہیں آپ یہ میں بتاتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیے اگر محبت ہی ہر جگہ ہو یہ پیدا کرنا مقصد ہے اس بھارت توڑو یاترہ کا میں اس کو توڑو یاترہ کہتا ہوں وجہ بتاتا ہوں جورج پنیہ جو کہتے بھارت ماتا پہ پہ رکھتے ہیں تو ہمیں ڈیزیز ہو جائے گی بیماری ہو جائے گی کیوں یہ نفرت پہ لارہے ہیں یا محبت ہے دوسری بات نکر جو ہے خاکی نکر ایک بات کا پرتیخ ہے ہم سب جانتے ہیں اس میں آگ لگا دی یہ بات الگ ہے کہ ان کا گھر جل گیا آٹ گوہ کے ودایق چھوڑ کے پارٹی چلے گئے وہ الگ بات ہے دیکھیں ایک ہے کہتے ہیں کہ آگ لگے ہماری جھو پڑیا میں ہم گائے ملہار کیا آپ کو لگتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اپنا گھر جل رہا ہے جو راجستان میں ہوا گوہ میں آپ کے بیدھائیق پارٹی چھوڑ کے چلے گئے سنجے سنگھ آم آدمی پارٹی کے کہہ رہے ہیں کہ ہر شاک پہ راحل بیٹھا ہے آم آدمی پارٹی کے انجامیں کانگریس کیا ہوگا آپ کا اپنا گھر مکان دکان سب جل رہا ہے لیکن آپ بھی آپ rss کا گڑویش جلا رہے ہیں بہت نہیں بہت نہیں بھارت جڑو یاترہ کا جو مقصد تھا جب راحل جی سیاترہ کے لئے نکلے یہ مزاق نہیں ہے روز 22 سے 25 کلومیٹر چلنا یہ کوئی ایسا ہی نہیں کر سکتا یہاں پہ جو نیتا کریں ان کی نیتا یوگا ڈے پہ یوگا کر لے میں چیلنج دیتا ہوں چل کے دکھا دے بچ میں مدبول میں چیلنج دیتا ہوں کہ 25 کلومیٹر چل کے دیتا ہے دو دن میں معلوم چل جائے گا کیا حقیقت ہوتی اس کے لئے جزبہ چیلنج دیتا ہوں اور کانگریس نے کہا جب rss کے مہن بھاگوات جی گئے یہی بھارت جڑو یاترہ ہے کہ ان کو جانا پڑے آپ امن کی بات کرنی پڑی یہی بھارت جڑو یاترہ ہے کہ rss کے مہا منتری کو بھی کہنا پڑا کہ دیش میں کیا سمجھیا ہے یہی بھارت جڑو یاترہ ہے کہ ان کے منتری کو کہنا پڑا کہ امیر دیش اور ہماری جو جانتا ہے وہ گریب ہے یہی بھارت جڑو یاترہ ہے بہت ایک بہت ایک سکتے ہیں بہت اچھا پوائنٹ ہے لوگ تعلیم ہو جا رہے ہیں ایک بات بتا دیجے جو عدیت راج نے بولا وہ بھی بھارت جڑو یاترہ کا حصہ تھا جو راشترپتی دھراپ دی مرمو کے لیے جس طرح کے شرمنات سمجھوں کا استعمال کیا وہ بھی بھارت جڑو جانتے ہیں کبھی بھی ہم ان چیزوں کو کبھی انڈوس نہیں کیا پر جب آپ راشترپتی کی بات کر رہے تو راشترپتا کے سامنے جب پرنگیا تھاکر جو ان کی سانسد ہے ایک آدمی نے بارے پاکہ نہیں بولا کہ ان کا کھنڈن کیا جائے انہوں نے کہا کہ گوڑ سے دیش بکتے کیا یہ ان کی راجنیتی ہے یہ ہمیں سوال جاتے ہیں جواب ہے اور ایسے میں آپ کو دس جرسی گائی کی بات ہو میں مہیروں کی بات کر رہا ہوں جرسی گائی کی بات ہو پچاس کروڑ کی گلٹرین کی بات ہو یہ مودے کا تھے تب مہیرہ پرتیبہ نہیں تھی دیکھئے بھارت جوڑو یاترہ کا ہی اثر ہے ویڑ ساورکر جی کو آدرش ماننے لگے کیرل میں بھی کرناٹکہ میں بھی یہ بھارت جوڑو یاترہ کا ہے اور یہ کیوں ہے یہ بھارتکہ کے بھزا دی ہے نہیں نہیں یہ بھزانہ نہیں ہے آج کوئی حقیقت نہیں بدل سکتا ہے انیس سو بیالیس میں جنہوں نے بھارت جوڑو دیکھئے میں یہ ایک وجہ سے لائے ہوں اور اس میں کوئی اوپر نیچے دکھانے کا بھاؤ نہیں ہے بھاؤ یہ ہے کہ جو سچائی ہوتی ہے وہ اڈگ ہے اٹل ہے اس کو آپ دبانے یہ کہنے شرارتی تطو کا کام ہے آپ نے کروایا ہے کیا وہ کیرل میں بھی اپنے ہی لیڈرز کو شرارتی بھلا رہے ہیں کیسے ایسا لاکرہ دوسری بات میں دوسری بات ایک بات اور بڑی مہتپون ہے جی اندرہ گاندی جی سے پردان منتری رہی بڑا نیتا تو کوئی نہیں ہے راہول گاندی بھی شاید نہیں ہے میں یہ چٹھی لائے ہوں دیکھیں ویڑ ساورکر جی کے لیے اندرہ گاندی نے لکھی اور کہا کہ انہوں نے جو ہمارا سوطندرتہ سنگرام پہا اس میں اہم بھومی کا نبھائی بہت ایم بھومی کا نبھائی اندرہ گاندی یا تو اندرہ گاندی غلط ہیں اور یا راہول گاندی غلط ہیں دونوں سے ہی نہیں ہو سکتے یہی پی روضہ بات ہے ایک بات بتائیے یہ نوٹی کون ہے ایک ترہا کانگرس پارٹی میں جو ساورکر کو ہیرو بنا رہا ہے روہن بھائی آپ بتائیے یہ کون اترہ نوٹی ہوگا آج جو میں ایک چیز میں کہنا چاہوں گا باجبہ میں ابھی تین ٹائپ کے لیڈر بچے ہوں ایک ہے نفرتی چنگو بچے ہوا ہے بچے ہوا ہے تین ٹائپ کے نفرتی چنگو ہے بھڑکاؤ دنگو ہے اور جھوٹا منگو ہے میں کیوں بول رہا ہوں تینوں کو کام دیا ہوا ہے مانگو دنگو اور چنگو اس میں سے ایک ہی ہو سکتے ہیں گوھروں پر اچھے دولتے ہیں کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے مانگو چنگو اور دنگو میں بتاؤں اس کا ریزن بول رہا ہوں چنگو جو ہوتا ہے نفرت پھیلاتے ہیں یہ صوبے سے لگ جاتے کہیں سے کوئی لہن سموکہ ملیا ہے کہ کیسے نفرت پھیلاتے ہیں جو دنگو ہوتے ہیں بھڑکانے کا کام کرتے ہیں کہیں سے کسی کا بیان لے کے اس کو بھڑکانے کا کام کیا اور جو لاشٹ میں منگو ہوتے ہیں وہ جھوٹ پھیلاتے ہیں جو انہوں نے جھوٹ پھیلاتے ہیں میں ان کو منگو نہیں بول رہا ہوں سوری میں یہ میری پرتیبہ نہیں ہے پر منگو کا کام انہوں نے کیا ہے دیکھئے کانگریس پارٹی میں بھی ہیں گلو گلاب میں لے کے آئے ہوں دیکھئے بڑی پرتشتت میکزین نے کہہ رہی ہے حکم کے گلام جی 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 دوسرے ہیں جھکو جھکو وہ ہے ان کے سامنے کوئی بولتا ہے بھارت ماتا کی جے تو کہتے ہیں نہیں سونیا ماتا کی جے بھارت ماتا کی نہیں اور کیسرے بھی ہے ان کا نام ہے بھرشٹو بھرشٹو کون ہے ملوم ہے جو صرف بھرشٹ اچار کرنا جاتے ہیں crime master go go آیا ہوں تو کچھ تو لوٹ کے جاؤں گا سونیا گاندھی بیل پہ راہول گاندھی بیل پہ کارتی چیدام رم بیل پہ پی چیدام رم بیل پہ ڈی کے شیف کمار بیل پہ روبرڈ وارڈ رم بیل پہ بھرشٹو بھرشٹو وقت ہو چلا ہے چھوڑے سے انترال کار لیکن انترال کے بعد بھی نیوز ایٹن انڈیا پر آر پار جاری ہے break کے بعد بڑی سپر اسکلوسف خبر اور بڑی breaking story میں break کے بعد دکھانے آپ کو جا رہا ہوں جنتا جناردن کے بیت سے